دھنڈولا دال کا مطلب یہ ہے کہ اس دال کے اندر بنی ہوئی کے اندر دانہ ایک بھی نہیں رہنے چاہیے ایشی پانی کے اندر وہ گل جانے چاہیے اس دال کا سواد بہت بڑی ہوتا ہے کلکتہ میں وشیس کر یہ دھنڈولا دال ہی بنائی جاتی ہے یہ دال سبجی جو دانے کے دانے رہتے ہیں اس سے دال شوادشت نہیں ہوتی ہے دال کو شوادشت کرنے کے لیے دھنڈولا دال بنانی چاہیے اس کے اندر دال کا دانہ نہیں رہنے چاہیے وہ دال ادھگ سواد ہوگی دیش میں ہمیشہ بے روزگاری کی آواز آتی رہتے ہیں اس کو مٹھا نہیں کیا جانسہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سداشی یہی کام کرتے آ رہے ہیں لیکن بے روزگاری ابھی مٹی نہیں بے روزگاری کا مول قارن ہے جو آدمی کام جو کر رہا ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے اسی کام کو دوسرا آدمی کرتا ہے تو وہ کام کرنے والا بے روزگار ہو جاتا ہے اس لئے سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ بے روزگاری ہو ہی نہیں لوگوں کے آج کل گھوڑے دکھنے کا روگ ہے اس کے لئے سیدھا سرلسہ اپائی ہے دیشی کارا بمل کی پاتڑی کو سکا کر اس کو پیس لے سپائی سے دیان رکھیں تھوڑا بہت آپ کے حلدی کو ایک مہینے تک چونے کے اندر ڈال کر کے مٹکی کے اندر بند کر دیں پھر واپس اس کو سکا کر پھر اس کو پیس لیں اسی پرکار ہے سونٹ کو ایک مہینے تک چونے میں مٹکی میں ڈال کر دیں پھر واپس سکا کر کے اس کو ملا کر دس پرسنٹ سونٹ دس پرسنٹ ہردی اور اسی پرسنٹ بھومبول گھی پاتڑی کا پیسا ہوا پھاوڈر تینوں کو برابر مہاترہ میں ملا چکے پڑتے ایک شبہ دس گرام چمچ کے ساتھ ایک چمچ گرم پانی کے ساتھ لینے سے جتنا زیادہ درد ہے کم درد ہوگا دس دن میں مٹ جائے گا زیادہ ہوگا تو پچیس دن میں مٹ جائے گا اور پورا تو مٹ جائے گا پچاس دن کے اندر تو پورا کورس ہے وہ مٹ ہی جائے گا تو آپ جو گھوڑے بدلانے کار جو لاکو کروڑوں پر کل سکتے ہیں اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے یہ اس چھوٹے شک کام سے یہ سمیشیاں حل ہو جائے گی تو سبی سے نویدن ہے اگر یہ چیز آپ لوگ نہیں بنا سکتے ہیں تو جنکلیان گوپال گوش اور ماروٹ سے اگر دنیشو سیدیش